اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سبھی سٹوڈنٹس اچھے سے ہوں گے آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں عباسد ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یا عباسد گورنمنٹ آپ بولیے اس میں ہمیں دو فیکٹرز یا دو کمپوننٹس کے بارے میں پڑھنا ہے سینٹرل گورنمنٹ اور جوڈیشری گورنمنٹ یا جوڈیشل گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے سینٹرل گورنمنٹ مینز کی ان کے قانون کے بارے میں ہم پڑھیں گے جیسے ہمارے آتا ہے پولیس ہوتا ہے آرمی نیوی یا ہمارا پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ سینٹرل میں آتا ہے اور جوڈیشری میں یعنی کی جوڈیشل کسٹڈی جیسے ہم بولتے ہیں جوڈیشل گورنمنٹ جیسے ہم بولتے ہیں جس میں کوٹ آتا ہے وکیل آتے ہیں جو قانون کے ریلیٹ ہو اگر ہم دیکھیں جو عباسد کلیفیٹ ہے جو ایٹین سینٹری سے سٹارٹ ہو کر تھرٹین سینٹری تکے اینڈ ہوئی تھی اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان کے پیرڈ کے اندر جہاں سے انہوں نے رول کیا ان کے ایڈمنسٹریشن میں ان کی گورنمنٹ میں ہمیں سیورل چینجز دیکھنے کو ملی کون کون سی چینجز ہم آگے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ان کا جو جوڈیشل سسٹم تھا یعنی کی جو کوٹ وغیرہ تھا اس میں بھی ہمیں سیورل چینجز دیکھنے کو ملی کس طرح سے کیونکہ اسلامی گورنمنٹ تھی تو جوڈیشل سسٹم یا جوڈیشری میں کیا ہوتا تھا وہاں پر اسلامی لا کو فالو کیا جاتا تھا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ڈسکومنیشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں اسلامی لا قرآن سے ہی لیا جاتا ہے وہاں پر ڈسکومنیشن کا کنسپٹی نہیں ہے تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کیا ملتا ہے سٹی جیسے بغداد تھی ان کی تو وہاں پر جو ان کی بغداد سٹی تھی وہاں پر جو ان کا قانون تھا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کیلیف نے اپنے اس کیلیفیٹ کو یا ایڈمیسٹریشن کو بہت ہی اچھے سے مینٹین کیا تھا اور اس کے جو سیورل علاقے تھے یعنی کی جو آس پاس کے اس کے علاقے تھے وہاں پر بھی اچھے سے اس نے اپنا رول جمعایا تھا یعنی اپنا جو قانون وہاں پر لاغو کیا تھا اگر ہم سینٹرل کی ڈیفنیشن لے یعنی کی سینٹرل میں ہمیں تھوڑا سا اگر ہم پڑے تو سینٹرل ایڈمیسٹریشن میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیمپلی جو ان کی سینٹرل سٹی تھی کہاں پر بغداد میں یا ان کا جو سینٹر تھا اوکے کپٹل تھی وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ایسے اوفیشلز تھے ہائر اوفیشلز تھے گورنمنٹ کے جیسے ٹیکس گورنمنٹ جیسے یہاں پر ہوتا ہے انکم ٹیکس ہوتا ہے تو اس کی الگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی ٹیکزیشن کی الگ گورنمنٹ کے انڈروف آل ہوتا تھا اس کا الگ آفیسر ہوتا تھا ملٹری آفیئرز یعنی پولیس آرمی یہاں پر جیسے ہوتا ہے اس ٹائم میں وہ جہاں پر اس ٹائم میں وہاں جس طرح سے آرمی فورس تھی تو ان کا بھی ایک آفیشل ہوتا تھا ہیڈ ہوتا تھا اور جو کلیف ہوتا تھا اس کے پاس religion knowledge ہوتی تھی اور political knowledge بھی ہوتی تھی یعنی کہ ایک کلیف وی ہوتا تھا جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہو یعنی کہ وہ politically بھی اپنی گورمنٹ کو چلاے اور religiously بھی اپنی گورمنٹ کو چلاے اور وہ ان جو officials تھے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں politics کا ہیڈ ہوتا تھا military affairs کا ہیڈ ہوتا تھا taxation کا ہیڈ ہوتا تھا اور nomad department کا ہیڈ ہوتا تھا تو ان کے ذریعے سے یہ اس اپنی یعنی جو کیلیف اپنی اس گورنمنٹ کو کنٹرول کرتا تھا تو دیز آفیشلز اس کے علاوہ یہ تھا ان کا اگر آپ اس کو جو سینٹرل ایڈمیسٹریشن یا اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پر میں آپ کو پیڈی ایف یا نوٹس آب بھولیے وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا کیونکہ اس میں وزیرز آتے ہیں جیسے جو کنکلوجن میں میں نے پڑھا ہے ایکسپلینیشن میں میں نے پڑھا ہے اس میں بہت زیادہ دیپ آپ کو پڑھنا ہے دیوان انکھراج جیسے ہم بولیں گے ٹریجری کا ہیڈ یا ملیٹری ایفیرز کا ہیڈ وہ اس میں زیادہ ڈیپلی وہاں پر لکھا گیا ہے میں نے نوٹس اس کے لئے بنائے ہیں وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا تو فیلحال آپ یہ کنسپ رکھیں کہ سینٹرل میں کیا تھا اب جوڈیشل ایڈمیسٹریشن میں اگر ہم دیکھیں جو عباسد کلیف تھے یعنی جو عباسد کلیف تھا یعنی عباسد گورنمنٹ تھی وہاں پر اسلامی لاکھوں فالو کیا جاتا تھا اور وہاں پر جیجز ہم بولیں گے اپوائنٹ کیے جاتے تھے کلیف کے ذریعے قادیز جن کو بولتے تھے جو اسی ریلیجیس کے بنا پر اسلامی جوریسپیٹنس کے بنا پر وہاں پر قانون کو لاگو کرتے تھے یعنی کہ لوگوں کو اسلامی لاکھیں انڈر لوگوں کو کسی کو سزا دینی ہوتی تھی یا کسی کو کوئی جرمانہ ہوتا تھا جس طرح سے کوئی جرم کرتا تھا تو وہ اسلامی لاکھیں انڈر اس پر وہ لاگو کرتے تھے یعنی کہ ہم سیمپل میں بول سکتے ہیں جو جو جوڈیسل ایڈمیسٹریشن ہے یعنی کہ وہاں پر جو کورٹ ہوتے تھے وہاں پر جیجز کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا تھرور دیز کلیفز کلیفز کو اپوائنٹ کرتے تھے اور جو بی یہ فیصلہ کرتا تھا وہ اسلامی جورسپیڈنز کے انڈر آتا تھا یعنی کہ اسلامی لاکھ پر وہ اٹھا کر وہ فیصلہ اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر لیگل سکالورز تھے یعنی کہ ہائر سکالورز تھے ان کا بھی ایک رول رہتا تھا وہاں پر اباسد کلیفیڈ میں ان کا بھی ایک رول رہتا تھا کہ اسلامی جورسپیڈنز وہ اس کو کیا کرتے تھے وہ ہر ایک کے پاس پہنچاتے تھے اور ہر ایک کو وہ knowledge پروائیڈ کرتے تھے چونکہ اگر ہم دیکھیں وہ جتنے بھی scholars وہاں پر تھے وہ different schools of thought سے بلانگ کرتے تھے جسے آنفی شافی یا مالکی وہاں پر different schools کے scholars تھے تو وہ اپنی اپنی جو یہ اپنی نظریہ سے وہ knowledge پروائیڈ کرتے تھے اور اس اپنے نظریہ سے knowledge پروائیڈ کرنے کے لئے ان کو جو main factor ملا انہیں کی main purpose ملا main way ملی وہ تھا house of wisdom جہاں پر وہ سب اکٹھے ہو کر آپس میں ideas کو exchange کرتے تھے knowledge کو exchange کرتے تھے یا culture کو exchange کرتے تھے تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر knowledge expand ہو گئی تو یہی تھی ان کی central administration یعنی جو scholars تھے وہ بھی اپنا role ادا کرتے تھے in means of government اور اگر ہم ان summary میں دیکھیں اگر ہم central or judicial government کو یا central or judicial system کو ایک سمان دیکھیں تو وہاں پر several changes آئی اور وہاں پر اسلامیق لاہ کو follow کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کہ اس time کی جو اسلامیق government تھی اس پر تو already influence پڑا کن کی وجہ سے اباسد کی وجہ سے but but اس کے بعد بعد میں آج تک جتنی بھی مسلم world میں اسلامیق government موجود ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ سکھتے یعنی کہ ہم بولیں گے ان کی legacy کا اسلامیق government ہے اسلامیق world پر influence پڑتا آ رہا ہے تو یہ تھا conclusion کس کے بارے میں explanation کس کے بارے میں اباسد administration یا جس میں ہم central اور judiciary جس میں ہم نے پڑا hope کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا میں آپ کو in nutshell میں سمجھاتا ہوں باقی آپ میں نے provide کیا ہے آپ اس سے notes بنا سکتے ہو یا آپ اس کو pen down کر سکتے ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں next topic کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ take care